نے کسی استاز کی نگرانے میں خود سے نہیں آپ میں سے کوئی آدمی میڈیکل کی کتابیں خرید کے خود سے ڈاکٹر بن سکتا ہے برقیلہ بن سکتے ہیں بولے نہیں نا آپ نے ساروں نے نہیں نہیں کہا آپ بزار سے میڈیکل کی بکس خرید کے کیا ڈاکٹر بن سکتے ہیں جی نہیں بن سکتے نا انجینئرنگ کی کتابیں خرید کے کیا آپ انجینئر بن سکتے ہیں لیکن عجیب بات ہے تفسیریں خرید کی عمالیں بھی بن جاتے ہیں اس بات کو بھی تو دیکھے نا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں کسی کی نگرانی میں پڑھنا بڑا ضروری ہے اور کسی کابل آدمی کی ہم قرآن پڑھانے کے لیے بندہ بھی وہ ٹھوڑیں گے جو پیاسے تھوڑے لیں اور ظاہر سی باتہ بندہ پھر وہی ہوئی ہوگا خود بھی تھوڑے ہی پڑھا ہوگا تو لہٰذا اس چیز کو ملحوظ رکھیں قرآن پہ خرچ کریں قرآن کے اوپر بندہ وہ رکھیں جو سپیشلائزیشن ہو جسے نے تفسیر بھی کی ہو تخصوص کیا ہو اور وہ قرآن سمجھائے بڑا شاندار کر کے خود سے نہیں خود سے عربی پڑھیں حضرت امام احمد بن عمبر رحمت اللہ تعالیٰ کو رب کی زیارت ہوئی تو کہا ہے اللہ میں کون سا ایسا کام کروں جو تیرے قریب کر دے مجھے رب کی زیارت ہو جانا کتنا قرب ہے یہ خواب میں زیارت ہوئی تھی کہا اللہ میں مزید قریب ہونا چاہوں تو کون سا عمل کروں تو رب نے فرمایا قرآن پڑھو کیا کہا جی قرآن پڑھو تو حضرت امام احمد بن عمبر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ سے سمجھ کے پڑھوں کے بغیر سمجھ کے پڑھو کہا رب نے کہا سمجھ کے پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ قرآن پڑھے گا تو میرے قریب ہو جائے گا اور سمجھ کے تب ہی پڑھا جائے گا جب کسی کے سامنے ظانویں تلمس تحقیش ہیں وہ صحابہ اکرام جن کی زبان ہی عربی ہیں وہ قرآن سمجھنے میں حضور کے محتاج ہیں یہ بازین میں رکھیں حضرت سید امامر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابھی قرآن سمجھنے میں کتنا وقت لگا یا کتنا آتا ہے تو فرمانے لگے سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے دس سال لگ گئے کتنے جی اور ہم ایک رمضان گزارتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں بخاری بھی آگئی جی مسلم بھی آگئی یہ تفسیر بھی آگئی ہر بندہ تو وہ دین کے معاملے میں سمجھتا ہے مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی اینجی کرتے ہیں اینجی ہونا سے نہیں جی اینجی نہیں ہونا دین کے معاملے میں ایسا نہیں چلے گا لہذا جی سے مسئلہ کا علم نہیں ہے وہ مسئلہ سیکھیں وہ علم حاصل کرے کبھی بھی وہ کل کا دعویٰ نہ کرے کوئی بھی شخص کل اقل کل کوئی بھی نہیں یہ قرآن کہتا ہے وفاق کا کلی زی علمی نلی اور علم والا ہے ہی وہ جو سمجھے کہ اسے بڑا بھی کوئی ہے جو سمجھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سیاستہ میں روایت موجود ان سے کسی نے آکر پوچھا حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور شان یہ ہے کہ کلیم اللہ ہیں ان سے کسی نے آکر پوچھا حضرت جی سب تو بڑا عالم کون ہے اس ٹیم کہنا لگے میں کیا کہا جی میں اللہ نے وہی کی اللہ نے کہا نہیں آپ سے بڑا بھی علم ہے اللہ وہ کون ہے کہا وہ خزر ہیں جا کے ان سے ملاقات کیجئے یہ دعویٰ رب کو نبیوں کا نہیں پسا اور ہم دیکھ لیں میں تو آتے ہی کچھ نہیں اور ہم کہیں کہ جناب نہیں جناب ہیں جی نہیں تیانگ دین تو مسئل نہیں تو لہٰذا اس چیز کو اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے علماء نے یہ غلطی کی ہے مسئلہ مفت بتانا شروع کرتی ہیں کنسلٹنسی فیس ہونی چاہیے اور پھر وہ مسئلے لوگوں کو پتہ لگے گا جناب یہ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں اب دیکھیں نا نفس ہے ڈاکٹر دوائی لکھ دے اتنی بڑی دس ہزار پر کا نسخہ لکھ دے کسی کے جرد نہیں ہوتی کہے جناب آپ نے جو لکھا ہے اس کا حوالہ بھی تو دے دے اور عالم دین مسئلہ بتائیں حضرت جی کتو پڑے آئے ہیں بھی تم خود پڑھ لو جاگے لائبریڈیا نہیں ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں کہ دین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے تو مجھ سے اگر کوئی حوالہ کوئی ڈیمانڈ کرے آپ کوئی عالم دین پوچھے اپنے علم کے لیے یا کوئی سٹڈی کے لیے پوچھے اسے تو میں بتا دیتا ہوں لیکن کوئی خام خان چھیڑھانے کے لیے پوچھے تو اسے میں نہیں بتاتا اسے میں کہتا ہوں جناب ہم سیٹیفائیڈ ہیں ہمارا کیا نہیں حوالہ ہے یہاں اپنے حوالہ لینا ہے تو اس کا یہ پروسیزر ہے اس کے اتنے چارج ہوں گے ہم آپ کو ریٹن فارم میں پرنٹڈ حوالہ دیں لیکن ایسے نہیں دیں گے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بحروپیے مسندوں پہ آ جاتے ہیں جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی داڑی رکھی ہوئی ہے اور سر پہ ماما رکھا بھی وہ مولوی عالم حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بڑا مشکل ایک معاملہ ہے کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا پڑے لکھے ہونے میں ڈگری آفتہ ہونے میں اور عالم ہونے میں بھی فرق ہے یہ بات ذہن میں رکھیں سند یافتہ ہونا ایک تو ہے غیر سند یافتہ وہ تو الگ چیز ہے نا جالی لیکن جن کے پاس دیگری ہے ضروری نہیں کہ ہر ڈگری والا بھی عالم یہ سمجھ لو ہے معرفت دی گال کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو بات اکل میں نہ آئے نا اس کو کہتے ہیں جی معرفت دی گال ہے معرفت دی گالے جی کہ ضروری نہیں کہ ہر سند والا علم والا بھی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں بزرگ لکھتے ہیں علم معلخلم کہ علم آتا ہے خلم کے ساتھ جس میں چپ نہیں ہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا اگر یہ دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا عالم ہے تو دیکھو اس کے اندر چپ کا مادہ کتنا بڑا ہے دریا چھوٹا ہوتا ہے نا بہت شور کرتا ہے سمندر کا ذرف بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت کہ جس کا جتنا ذرف بڑا ہے اتنا خاموش ہے تو لہذا ان چیزوں کو سمجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو کس سے پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے تو کس سے قرآن سمجھنے کے لئے آپ کہیں داخلہ لے آپ اگر چند لوگ کٹھے ہیں تو کسی جو قرآن کی تفسیر پڑھانے والا ہے اسے ہائر کریں اسے اچھا پے کریں اسے اچھی جگہ پر بٹھائیں پھر ان سے قرآن سمجھیں ورنہ تو کوئی آپ کو سمجھائے گئے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن آتا مولا علی کر رہا اللہ تعالی وجہ والکریم کا جو دور تھا وہ آج سے کتنا بہتر ہوگا بتائیں جی بہت بہتر نا انمیچ وہ گئے کوفہ میں کہاں گئے جی کوفہ میں چونکہ آپ دارالحکومت آپ کا کوفہ میں تھا تو وہاں ایک علاقے کا وزر کیا وہاں کے جتنے مسجدوں کے امام تھے سب کو کٹھا کر لیا وہ بہتر تھے آج سے کہ آج والے بہتر آج ہے چلیں آپ میری ساتھ دے رہے ہیں بلاا کے نا حضرت علی نے ایک سوال کیا اس کا جواب جس جس کو نہیں آیا اس کو آپ نے معذول کر دیا مولا علی فرمانے لگے قرآن کے ناصف و منسوخ کا علم کس کس کو ہے اکثر نے کہا جی ہم نہیں جانتے کہا تم امام بننے کے اہلی نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ قرآن کا کون سا حکم باقی ہے اور کون سا کینسل ہو چکا ہے تو تم لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے وہ دور میں یہ معاملہ آج دیکھیں امام رکھتے ہوئے کون پوچھتا ہے جناب آپ کو ناصف و منسوخ آتے ہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیوں اور یار سستے چاہ رہے ہیں براکل ہو اکاری صاحب بھی آگے سے کہیں گے بھی تسری کھڑا دانے پورے دیندے ہو یہ لوگ پورا مانگ دے دانے پورے دیندے تو لہٰذا یہ ہم دیکھیں ہم جس چیز کو اہمیتی نہیں دیں گے تو ہمارے دین کا میار بھی وہی ہوگا روزہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے کہ ہم اب دیکھیں نا اتنا وہ بے روپی آ چکے ہیں اتنے بے روپی آ چکے ہیں اور انہیں ایک ایک مسجدوں میں اتنے اتنے سال ہو چکے ہیں خوف خدا ہی نہیں ہے کہ جناب ہم یہ دعویٰ کریں کہ لوگ ہمارے نام کے ساتھ عالم لکھتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں یہاں تو علم سیکھ لے نا اتنے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کئی مسجدوں میں ایسا امام ہے پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں روپوس میں جاتے ہوئے روپوس سے اٹھتے ہوئے جو تکبیریں ہوتی ہیں تکبیراتیں انتقال یہ وہ دوسرا انتقال نہیں ہے جو بنتے کا ہوتا ہے منتقل ہوتے ہوئے جو تکبیریں کہی جاتے ہیں وہ نہیں کہنے آتی اور وہ نسیکھتے بھی نہیں ہیں اور اگر انہیں سمجھائیں ہم کے جناب آپ کی یہ غلطی ہے تو وہ سمجھانے والے کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں اور یہ یعنی کہ ہم خود سمجھیں کہ ہم نے کس چیز کو میار بنایا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو بہتر سمجھیں وہ ہمارے لئے بہتر ہو قرآن کہتا ہے جسے تم بہتر سمجھو ہو سکتا ہے تمہارے حق میں وہ بری ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہمیں ان ساری چیزوں کا درست دے رہا ہے کہ تم متقی بنو متقی بننے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہ اہل کو اہدہ دے گا تو یہ حرام کام ہوگا یہ باز اندر ہے جو بندہ نہ اہل ہے جو اہلیت نہیں رکھتا اسے اگر کوئی اہدہ دے گا تو وہ جتنے اہدہ دینے والے ہیں وہ سب نہ اہل ہیں اور سب نے حرام کام کیا ہے حلال کام نہیں کیا لہٰذا اس چیز کو سمجھیں کہ قرآن یہ کوئی عام نہیں بڑی شاندار کتاب ہے اور قرآن کو اگر بغیر استاز کے پڑھیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے ہم نے قرآن کو بھی نہ صرف ختموں تک رکھا ہے اور وہ بھی مدرسے کے بچے آ کے پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے کیوں اور مدرسے کے بچے نہ ذرا صحیح پڑھ دیں تو یار ہم کیوں نہیں صحیح پڑھ سکتے ایک باپ کے فوتگی پہ کلوں پہ بیٹا ایک لائن پڑھے صرف اور مدرسے کے بچے دو قرآن پڑھ دیں بیٹے کی ایک لائن کا ثواب زیادہ ہوگا کیونکہ وہ جس رکت قلب سے پڑھے گا کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس لیے باپ فوتو جنازہ کون پڑھائے جی بیٹا بیٹا فوت ہے جنازہ باپ پڑھائے کیونکہ جتنے رکت سے وہ کہیں گے اللہم ان کی دعا اور رب کی قبولیت میں کوئی آرڈ نہیں ہوگی لہٰذا یہ چیزیں ہمیں بحیثیت مسلمان سمجھنی چاہیے ہم جس چیز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں وہ دین ہے اور جس پہ نہیں ہونا چاہیے دین پہ دینی معاملات میں دینی مسائل میں کمپرومائز نہیں ہر آدمی دین کے بارے میں مسئلہ پتا یا نہیں پتا وہ کہے نہیں جناب میں ہموش ہوں آپ کسی پڑھے لکھے سے عالم سے پوچھیں پڑھے لکھے تو ساری ہوتے ہیں آپ کسی عالم سے پوچھیں وہ آپ کی نویت دے کے مسئلہ آپ کو خود بتائیں آپ دیکھیں میڈیکل سٹور پہ بندے اپنی فارماسسٹ بھی وہ اپنی مرضی سے دوائی نہیں دے سکتے دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن نہیں دے سکتے قانون اجازت نہیں دیتا تو لوگ جو آہل ہی نہیں ہیں وہ دین کے مسئلے بتائی جا رہے ہیں شرم آنی چاہیے انہیں اور انہیں خوف خدا کرنا چاہیے کہ اس بات کی پکڑ ہوگی ان سے کیا ہوگی پکڑ ہوگی تو وہ رب کو کیا جواب دے وہ غلط بتا رہے ہیں اور سننے والے تو ماننے کے کہ جناب حضرت جی بڑے علامہ فہامہ ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے چالیس مسئلے پوچھے اتنا بڑا امام اور چھتیس مسئلوں کے بارے امام مالک فرمانے لگے کہ میں ان کا جواب نہیں جانتا چار کا جواب مجھے آتا ہے اتنے بڑے امام کہ جو امام ابو حنیفہ کے فیلوز میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چھتیس کا جواب مجھے آپ نے اتنی اتنی زندگی بسر کر دی ہے مسئلے پوچھتے ہوئے کیا کسی مسجد والے کاری صاحب نے کبھی کہا ہے جی میں نے نہیں پتا پا دو دسانگا لہذا اس چیز کو سمجھیں بھی تو سہی نا ہر چیز کی نویت ہوتی ہے معاملات ہوتے ہیں دین کے معاملے میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے رمضان کا مینہ